السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں امران خان صاحب کے نکاح کا ایشو دوبارہ اٹھ گیا ہے اور کل سیشن کورٹ کے اندر ان کا کیس چل رہا تھا اور جج صاحب نے کیس سننے کے بعد نکاح کو غیر شریق قرار دے دیا ہے اور اسے تابل سمات بھی قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیس جولائی کا ٹائم دے دیا گیا ہے اور بیس جولائی کو امران خان صاحب کو اور ان کی بیگم کو عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے میری انفارمیشن کے بطابق کہ امران خان صاحب عدالت نہیں آئیں گے لیکن اس کے باوجود اب کاروائی سٹارٹ ہو جائے گے اب سوال یہ ہے کہ امران خان صاحب کے نکاح کا ایشو کیا ہے ایشو بڑا سمپل ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے اور اس میں اون چودری اور زلفی بخاری صاحب کی طرح سے بھی انفارمیشن نکلے تھی اور مفتی سعی صاحب جو امران خان صاحب کے نکاح خان تھے اور یہ تین بار انہوں نے امران خان صاحب کا نکاح پڑھایا تھا سب سے پہلے بی بی ریحام کے س انہوں نے دو مرتبہ امران خان صاحب کا نکاح پڑھایا تو یہ تین مرتبہ کے نکاح خان ہے امران خان صاحب کے تو مفتی سعی صاحب کا اعترافی بیان بھی ہے پھر اون چودری صاحب کا اعترافی بیان بھی ہے زلفی بخاری صاحب تو ظاہر پاکستان سے باہر ہے وہ یہاں پہ تشریف نہیں رکھتے نہیں تو ان کا بیان بھی لے لیا جاتا اب ایشو یہ تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے اون چودری اور مفتی سعی صاحب کا یہ موقف ہے اور انہوں نے ظاہر مجھے انٹرویو بھی دیا تھ اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ بوشہ بی بی کی جو پرانی شادی تھی خبر مانیکہ صاحب کے ساتھ وہاں پہ چودہ نومبر دوزار سترہ کو ان کی طلاق ہوئی تھی یعنی چودہ نومبر دوزار سترہ کو طلاق ہوئی اور عدد جو تھی وہ اگر تین مہینے لگائی جائیں تو وہ چودہ فروری کو جا کے پوری ہوتی تھی لیکن یہ نکاح یکم جنوری دوزار سترہ کو ہوا یعنی چودہ نومبر اس سائٹ سے یعنی سولہ دن نومبر کے ہو گئے اور اس کے بعد دسمبر کے اکتیس دن ہو گئے تو اگر آپ ان دونوں کو شامل کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو عدد ہے وہ پوری نہیں ہوئی کسی طریقے سے بھی نہ شریع طور پہ نہ غیر شریع طور پہ نہ قانونی طور پہ نہ آئینی طور پہ نہ اخلاقی طور پہ نہ معاشرتی طور پہ نہ نفسی طور پہ کسی طریقے سے بھی عدد پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی اور دونوں جو ہیں وہ ظاہر عمران خان صاحب ہیں یا ان کی بیگم ہیں دونوں بہت مذہبی لوگ ہیں اور اتنے مذہبی لوگوں سے اتنی بڑی گلتی کا ہو جانا یہ ایک چمبے کی بات ہے بلکہ ایک بہت بڑے راز کی بات ہے جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویر خٹک صاحبی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بڑے راز کی باتیں ہیں جو کھلیں گی تو لوگ غیران رہے جائیں گے تو یہ جب نکاح ہوا تھا مفتی صحیح صاحب کے بقول کہ مجھے یہاں سے آپارہ میں اون چودی صاحب نے مجھے فون کیا اور انہیں کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ لاہور جانا ہے تو میں آ گیا اپنی گاڑی پہ پھر وہاں پہ ایک گاڑی کھڑی تھی جس کے اندر ان چودی صاحب تھے پھر ان کے ساتھ ظرفی بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے پھر مجھے میری گاڑی سے نکال کے اس گاڑی میں بٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے لاہور روانہ ہو گئے عمران خان صاحب اپنی الگ گاڑی پہ آئے تھے پھر ہمیں ڈی ایچ اے کے ایک گھر کے اندر لے جایا گیا اور اس گھر کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا پھر وہاں پہ فرہ بی بی جو تھی وہ مجھ سے ملی اور وہاں پہ ایسے شادی کا یا نکاح کا ایک ساما تھا اور میں نے سب سے پہلے وہاں پہ ان سب کو دیکھا تو پھر اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ نے نکاح پڑھانا ہے بشرف بی بی کے ساتھ اور پھر کہنے لگے کہ میں نے نکاح نامہ تیار کیا جب نکاح نامہ تیار کیا تو میں نے جو شریع سوال ہوتے تھے بشرف بی بی سے پوچھے اور بشرف بی بی نے کہا جی میری جو پرانی شادی اس میں مجھے طلاق ہو چکی ہے اور میں اب نئی شادی کے لیجبل ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ شریع طور پر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نئے نکاح کے قابل ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نئے نکاح کے قابل ہوں تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے نکاح پڑھا دیا لیکن کہنے لگے کہ وہاں پہ جو حق مہر کا تھا وہ ایشو چلتا رہا کیونکہ بشرا بی بی کی کوشش تھی کہ جو بنی گالا کا پورا گھر ہے اور اس کے علاوہ جو ایکسٹر زمین ہے عمران خان صاحب کے وہ ان کے نام کر دی جائے حق مہر میں لیکن اون چودی صاحب ڈٹ گے اور اون چودی صاحب نے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو زمان پارک کا گھر ہے جس میں اس وقت عمران خان صاحب رہ رہے ہیں لاہور میں وہ اور ساتھ کنال زمین جو عمران خان صاحب کی بنی گالا کے اندر ہے وہ ایکسٹر پلات ہے وہ بشرا بی بی کے نام لکھ کر دے دیا جائے تو بشرا بی بی کو حق مہر میں یہ ساتھ کنال کا یہ پلات دے دیا گیا اور ساتھ اس کے انہیں زمان پارک لاہور کا جو گھر ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا ان کو دے دیا گیا حق مہر میں تو اس کے بعد پھر یہ نکاہ ہو گیا نکاہ ہونے کے بعد مفتی صحیح صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دولہ اور دولن دونوں جو تھے اس گھر سے کٹھے رخصت ہو گئے اور میں ہم لوگ پھر وہی رہے صبح پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آگئے اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی جانگیر دینی صاحب کے جہاز پہ یہاں اسلامباد آئے اور یہاں پہ ان کا کیس تھا اور یہ پھر سیدھے عدالہ چلے گئے اور اس کے بعد یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا پھر خاموشی اختیار کر لی گئی پھر اون چودی صاحب کے بقول کہ بشا بی بی چھوتی وہ یہاں اسلامباد تشریف لے آئیں پھر وہ بنی گالا کے اندر رہتی رہیں اور پھر کچھ عرصے بعد جا کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ یہ عدد کے دوران نکاہ ہو گیا اور یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اور اگر یہ سکینڈل نکلایا تو عمران خان صاحب پرائم میسٹر بن رہے ہیں تو یہ پرائم میسٹر نہیں بن سکیں گے اور کہیں نہ کہیں یہ حوالہ بن جائے گا اٹھارا کو ان کا دوبارہ نکاہ ہوا اور پھر اس نکاہ کے بعد ایک تقریب بھی ہوئی اور یہ وہی تقریب ہے جس کے اندر جہانگیر ترین صاحب سے یہ کہا گیا تھا کہ لیں ترین صاحب میں جو سفید لباس پہن کے آئی ہوں وہ اس لیے ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جادو کرنی ہوں تو میں یہ آپ کو امپریشن دوں یا آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ میرا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک گھرولو خاتون ہوں تو پھر ظاہر ایک ولیمہ بھی کیا گیا تھا اور ولیمہ میں کوئی زیادہ چھبیس سائیس لوگ تھے یہ بنی گالا کے اندر ہوا تھا جس میں جہانگیر ترین بھی شامل تھے پھر اس کے اندر اون چودی صاحب بھی شامل تھے پھر اس کے اندر اور بھی عمران خان صاحب کے جو قریبی دوست ہیں وہ شامل تھے تو اس نکاہ کے دو گواہ ہیں اون چودی صاحب اور زلفی بخاری صاحب اور اس نکاہ کے جو نکاہ خان ہیں وہ ہیں مفتی صحیح صاحب بلکہ مفتی صحیح صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب یہ نکاہ دونوں مرتبہ ہوا تو نکاہ نامہ کیونکہ میرے پاس تھا اور جب میں لے کے جانے لگا تو مجھے اون چودی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے روک کے ہم مجھ سے وہ نکاہ نامہ بھی لے لیا تھا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مفتی صحیح کے پاس نہیں رہنا چاہیے پہرحال یہ ایشو چلتا رہا اور ایشو کے بعد ظاہر ہے عمران خان صاحب کی گومت آگئی پھر اس کے اندر یہ باتیں ہوتی رہیں لیکن یہ بہت بڑا سکینڈل نہیں بن سکا لیکن جو ہی عمران خان صاحب کی گومت گئی تو اس کے بعد یہ سب سے پہلے ایشو ڈیویلپ ہوا اور اس میں مفتی صحیح صاحب کی سٹیٹمنٹ سب سے پہلے آئی اور پھر اون چودی صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا اس پر اوپر کالم بھی لکھا تھا اور اس کالم میں بھی اون چودی صاحب نے دعویٰ کیا تو ایک مفتی صحیح صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا گیا پھر اون چودی صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا گیا پھر یہ کیس عدالت کے اندر پہنچا اور پہلے جائے صاحب نے اسے ناقابل سماعت ڈیکلیئر کیا لیکن پھر جب دوبارہ یہ کیس ٹیک اپ ہوا تو پھر اب اس کیس کو باقیدہ قابل سماعت بھی سمجھ لیا گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ شادی غیر شریح تھی اب اس غیر شریح شادی کے سلسلے میں عمران خان صاحب کو بیس جولائی کو طلب کر لیا گیا اور یہ کیس جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی اوپن انشٹ کیس ہے اور یہ کیس کسی وقت بھی عمران خان صاحب کے گلے پڑ سکتا ہے اور اگر ان کی شادی کو غیر شریح ڈیکلیئر کر دیا گیا فیصلے کے اندر تو پھر اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے تو یہ کیس آنے والے دنوں میں بہت بڑا ڈھول بننے والا ہے اور اس ڈھول کو بہت سارے لوگ بجائیں گے اور عمران خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانے کا کیس بھی ہے توشہ خانے کا جو کیس ہے وہ بھی سیسن جج کی عدالت میں چل رہا ہے اور جج ہمایوں صاحب ہیں اس کیس کو سن رہے ہیں تو جب کل جج صاحب اپنی عدالت میں تشریف رکھتے تھے تو بیریسٹر گوھر خان جو عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہو رہے تھے تو انہوں نے عدالت کے اندر ایک فیس بک پیج دکھایا اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب دیکھیں یہ آپ کا ہی فیس بک پیج ہے جج صاحب نے کہا ہاں میرے یہ تو اس پہ پھر انہوں نے ایک پرانی کچھ پوسٹ دکھائی جو انٹی عمران خان تھی تو انہوں نے کہا جی آپ عمران خان کے خلاف ہیں لہذا میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے اور آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے لیکن جج صاحب نے فوری طور پہ انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پیج میں رہا ہے لیکن یہ پوسٹیں میری نہیں ہیں کسی اور نے لگائی ہیں لہذا میں یہ کیس سنوں گا اور آپ مجھے اس کیس سے باز نہیں رکھ سکتے ہاں ہاں بتا جو دور سی طرح خواست تھی گوھر خان صاحب کی طرف سے وہ یہ تھی کہ آج عمران خان صاحب مشروف ہیں لاہور میں ہیں تو عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تو ایک دن کا استثناء وہ دے دیا جائے تو وہ جج صاحب نے قبول کر لیا لیکن انہوں نے کہا جی میں کیس سے لگ نہیں ہو رہا کیس اب میں نے ہی سننا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے وہاں پہ ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہوگی عدالت میں تو اب بیس جولائی کو توشہ خانے کا کیس بھی لگا ہوا ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ توشہ خانے کا کیس اس کو اپن اینڈ شٹ کیس کہا جاتا ہے اب یہ جو غیر شریع شادی ہے اس کو اپن اینڈ شٹ کیس کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے جو پی ٹی اے کا پورا ہے وہ سے بھی اپن اینڈ شٹ کیس کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کیسز کسی وقت بھی ان کے ڈسیئنس ہو سکتے ہیں پھر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ توشہ خانے کا کیس بھی چلے گا اور یہ جو غیر شریع شادی ہے یہ بھی چلے گی لیکن یہ بیس جولائی کو اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو فیصلے ہیں کھینچ کے ان فیصلوں کو کیر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں لائے جائے گا اور پھر کیر ٹیکر کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کیس کو چلائے گی اور عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی اس وقت ہوگی اور پھر ان کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ سولہ سپٹمبر کے بعد یعنی چیف جسرہ پاکستان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگا تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ بیس جولائی کے بعد مزید کریش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے کیونکہ بیس جولائی کے بعد ان کے گرد جو ہلکا ہے جو ان کا شکنجہ ہے وہ تیزی سے کسا جائے گا تو آپ بیس جولائی سے بیس سپٹمبر تک لگا لیں تو اگلے دو مہینے جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہوں گے کیونکہ ان کے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ بیس سپٹمبر تک ہو جائے گا